موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس 3 آئی ام یور سائنس ٹیچر مس افراہم ران جی سٹوڈنٹس آج ہم لیونگ آن اردھ یونٹ 3 پڑھیں گے سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں وہ پہلے پیدا ہوتے ہیں گروہ کرتے ہیں یعنی چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے احساسات ہوتے ہیں چاہے وہ انسان ہو برندے ہو پودے ہو کیڑے ہو ہم سب کی فیلنگز ہوتی ہیں ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں گرمی سردی یا کسی نے ہمیں کوئی نقصان پہچایا ہو کسی نے ہمیں چھوہ ہو وہ سب ہم جاندار محسوس کرتے ہیں ہم سانس لیتے ہیں یعنی ہم انسان ہو یا جانور ہم اکسیجن کو اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائکسائٹ کو باہر نکالتے ہیں جبکہ پلانٹس دن کے وقت کاربن ڈائکسائٹ کو اندر لیتے ہیں اور اکسیجن کو باہر نکالتے ہیں جبکہ رات کے وقت اوکسیجن کو اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائکسائٹ کو باہر نکالتے ہیں اور ریپروڈیوز کرتے ہیں ایک پودہ ہے جو بڑا ہے اس کو ہم پیرنٹ پلانٹ بولیں گے اور ایک بڑے پلانٹ سے ایک نیا پلانٹ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم بیبی پلانٹ بولیں گے اسی طرح ایک کاؤ ہے وہ بڑی ہے اس کو ہم پیرنٹ بولیں گے اور پہ جو چھوٹی کاؤ ہوگی اس کو ہم بیبی کاؤ بولیں گے تو اس عمل کو ہم ریپروڈیکشن کہتے ہیں یعنی ایک بڑے جاندار سے کوئی چھوٹی چیز پیدا ہونا ریپروڈیوز ہونا اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے موفمنٹ کی طرف دنیا میں تمام جاندار اپنے اپنے طریقے سے موف کرتے ہیں ہم انسان اور انیملز ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے لیکس کا استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے لئے اپنے ہینڈز کو موف کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لئے اپنے ہاتھ پیر کا استعمال کرتے ہیں جبکہ پلانٹس کی موفمنٹ دوسری طرح کی ہوتی ہے میں آپ کو اس کے ایک ایک اگزیمپل دیتی ہوں مورننگ گلوری ایک فلار ہے جس کے پیٹلز یعنی پتے دن کے وقت کھلتے ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں یعنی اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ دن کے وقت کھلتی ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتی ہیں اس فلار کی موفمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے اسی طرح سن فلار کی موفمنٹ کیسی ہوتی ہے کہ جو سن فلار ہوتا ہے وہ اپنا رخ سن کی طرف کر لیتا ہے اور ایک اور فلار کا اپنے ایک اور پلانٹ کا اپنے نام سنے ہوگا اس کی موفمنٹ کیس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس پلانٹ کو ٹچ کرے تو اس کے سارے کی ساری جو پتییں ہیں وہ کچھ منٹس کے لئے بند ہو جاتی ہیں اور پھر واپس سے کھل جاتی ہیں نیکسٹ ہے گروت آپ کو معلوم ہے کہ اینیورز ہوں یا پلانڈز ہی ہم انسان سب جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں چھوٹے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری شیف میں بھی چینج آتا ہے تبدیل ہی آتی ہے آپ نے اکسا یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بچہ بچپن میں کیسا ہوتا ہے اور بڑے ہو کر اس کی شکل میں تبدیل ہی آ جاتی ہے اور اکثر تو ہم پہچان ہی نہیں پاتے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آدات اور مزاج میں بھی فرق آ جاتا ہے اسی طرح ایک چھوٹا پوتا جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کتنا گھنہ ہو جاتا ہے اور سایا بھی دینے لگتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم انسان زندہ رہنے کے لیے سبجوں کا استعمال کرتے ہیں اور گوشت کا استعمال کرتے ہیں بکرے کا گوشت گائیں کا گوشت مرغی دنبے کا گوشت اوٹ کا گوشت اور ساتھ ہی پینے کے لیے پانے کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف مشروبات کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو کسی دوسرے جانور کا شکار کر کے کھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پلانٹس اور اینیملز دومیوں کو اپنے خزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف پلانٹس کو خزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی طرح برس کھانا کھانے کے لیے اپنی چونچ کا استعمال کرتی ہیں ان کے دعات نہیں ہوتے لہٰذا وہ فوٹ کو نگلتی ہیں اس کے برعکس خون خون جانور ہوتے ہیں جیسے شیئر چیتہ بھیڑیا وہ اپنے بڑے بڑے دازوں سے کسی دوسرے جانور کا شکار کرتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں اسی طرح کچھ جاندہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے کسی چیز کو پکڑ کر اندر نگل لیتے ہیں مثال کے طور پر فراغ اور لیزرڈ اچھا سٹرینٹس ہمیں معلوم ہیں کہ پلانٹس پانی ہوا اور سوچ کی حرارت کو خزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں روٹس پانی کو اگزاب کر کے پوری پلانٹس میں سرکولیٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہے فیلنگ ہم انسان محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینس آرگنز یہ ہیں یعنی آئیس نوز ائر ٹنگ سکن اور ان سینس آرگنز ہم جاندہ یعنی انسان اور جانور مختلف چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں اینیملز اپنے سینس آرگنز سے فوڈ کو سرک کرتے ہیں اور اگر کوئی خطرہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انہیں نقصان پہنچانے آرہا ہے تو وہ بھی وہ محسوس کر لیتے ہیں پلانٹس کے اگرچہ سینس آرگنز نہیں ہوتے مگر وہ بھی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ہیومنز اینیملز سب کے پاس نوز ہوتی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں اسی طرح پلانٹس بھی سانس لیتے ہیں لیکن اب آپ یہ سوچیں گے کہ پلانٹس کے پاس تو نوز نہیں ہوتی تو سٹرنٹس پلانٹس میں چھوٹے چھوٹے ٹائنی پورٹس موجود ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹرومیٹا کہتے ہیں اسٹرومیٹا کا فنکشن کیا ہوتا ہے اسٹرومیٹا کا فنکشن ہی ہوتا ہے یہ کاربن ڈائکسائٹ اسٹرومیٹا کے تھوڑھ اندر جاتی ہے اور اکسیجن اسٹرومیٹا کے تھوڑھ بھاہر نکالتی ہے جس طرح ہم اپنی نوز سے اکسیجن کو اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائکسائٹ کو بھاہر نکالتے ہیں بلکل اسی طرح پلانٹس بھی اسٹرومیٹا کے تھوڑھ کاربن ڈائکسائٹ کو اندر لیتے ہیں اور آکسیجن کو بہار نکالتے ہیں نیکسٹ ہے ریپروڈکشن سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اینیمل ہو وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیتا ہے فار ایزمپل کیٹ ہے اس کا جو بیبی اور اس کو کٹنز کہتے ہیں چیتہ ہے اس کے بیبی کو کپ کہتے ہیں مرگی یعنی چکن اس کے بیبی کو چکس یا چک بولتے ہیں فاکس ہیں اس کو جو ملومری کہتے ہیں اس کے بیبی کو کٹ کہتے ہیں بلکل اسی طرح جو پلانٹس ہیں ایک بڑا پلانٹ ہے اس کے جو سیٹس ہوتے ہیں اس میں سے بھی نیا پلانٹ پیدا ہوتا ہے اسی طرح پلانٹس کے سٹیمس میں سے بھی نیا پلانٹ پیدا ہوتا ہے تو اس تمام عملوں ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں یعنی ایک پیرنٹ پلانٹ یا پیرنٹ اینیمل سے چھوٹا بیبی پیدا ہونا اب ہے ہیویٹار سٹیمس آپ کو مانو ہے کہ ہم انسان یا جانور یا پلانٹس جہاں بھی رہتے ہیں وہ ہی ہماری ہیبیٹارٹ کلاتی ہے جہاں پہ آپ کے بہت سے چیزیں موجود ہوتی ہیں جو سمندر میں رہنے والے انیمل سے ہیں وہ ان کا ہیبیٹارٹ ہے اگر ان کو ہم سمندر سے نکال دیں گے تو وہ سروائف نہیں کر سکتے بلکل اسی طرح آپ جہاں رہتے ہیں وہ آپ کا ہیبیٹارٹ ہے آپ کو وہاں پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں اگر آپ کو سمندر میں لے کر چلے جائیں گے اندر تو وہاں آپ سروائف نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب وہ آپ کا ہیبیٹارٹ نہیں ہوا بلکل اسی طرح جو لائن یعنی شیر جو ہے اس کو بہت زیادہ فوٹ چاہیے ہوتا ہے آپ زندہ رہنے کے لئے تو وہ کہاں رہتے ہیں شیر وہ فورسٹ میں رہتا ہے بڑی جانیوں کی درمیان میں رہتا ہے اور وہاں آپ نے آپ کو چھپا لیتا ہے کیوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو چھپائے گا نہیں تو کوئی بھی انیملز اس کے قریب نہیں آئے گا اور پھر وہ اس کا شکارہ کیسے کرے گا تو اسی لئے وہ آپ کو چھپا لیتا ہے جیسے ہی کوئی انیمل آتا ہے تو وہ اس کا شکار کر کے اس کو کھا لیتا ہے اور لائن کے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے دیتھ ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو بک میں کچھ ریجنز دکھائی جارہے ہیں کچھ ہیویٹارز دکھائی جارہی ہیں کہ ان ہیویٹارز میں کون سے انیمالز اور پلانٹس رہتے ہیں پولر ریجنز، دیزرٹ، سی، ریورن لیکس، فورس یہ آپ کو پانچ دکھائی جارہی ہیں کہ فورس میں کون کون سے انیمالز پلانٹس رہتے ہیں ریورن لیکس میں کون سے رہتے ہیں، سی میں کون سے رہتے ہیں، دیزرٹ میں کون سے رہتے ہیں اور پولر ریجن میں کون سے رہتے ہیں اسی طرح living things are adapted to the habitats in which they live adaptation is the word we use to describe how plants and animals have developed special parts that help them to fit into the environment یعنی adaptation کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی جگہ رہتا ہوئے اپنے اندر کچھ خاص فیچرز جو ہے developed کر لیتا ہے جیسے فش ہے فش کے اندر خاص فیچر کیا ہے سانس لینے کیلئے گلز فش نوز سے نہیں گلز سے سانس لیتی ہے صحیح ہے تو کیونکہ وہ پانی میں رہتی ہے اس لئے اس کے اندر خاص فیچر کیا ہے گلز ہے اگر اس کے پاس گلز نہیں ہوں گے تو وہ سانس نہیں لے سکتی وہاں پھر وہ survive بھی نہیں کر سکتی اسی طرح کٹل فش ہے اس کے خاص فیچر کیا ہے کہ وہ جس جگہ رہتی ہے اپنے رنگ اسی طرح کا کر لیتی ہے تاکہ اس کو کوئی دوسرا انیمل جو اس کو پہچار کا اس کا شکار کر کے نہ کھا سکے اگر وہ اپنا کلر چینج نہیں کرے گی تو وہ نمائے ہونے لگے گی اور پھر کوئی بھی دوسرا انیمل آ کر اس کا سانس سے شکار کر لے گا اسی طرح وڈ فراغ ہے اس کا سپیشل فیچر کیا ہے کہ وہ بہت بہت سخت سردیوں میں اپنے آپ کو solid کر لیتی ہے پورا یعنی اپنی breathing بھی stop کر لیتی ہے اور اپنی heart beat بھی تو اس طرح وہ سخت سردیوں میں survive کر جاتی ہے اور پھر جیسے ہی گرمی آتی ہے تو وہ normal life کی طرف آ جاتی ہے تو آج ہم نے جو جو بڑھا ہم اس کو review کر لیتے ہیں آج ہم نے animals and plants کی movement کے بارے میں بتایا growth feeding کے بارے میں بتایا feeling اور breathing کے بارے میں بتایا یہ بتایا کہ plants میں strumentas موجود ہوتے ہیں جن سے وہ سانس لیتے ہیں پھر ہم نے آپ کو reproduction اور habitats کے بارے میں بتایا تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھا گیا ہوگا thank you اللہ حافظ